اسلام علیکم beautiful people beautiful souls امید ہے آپ خیر اور آفیت کے ساتھ میرا یہ ولوگ دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے آج میں بڑی مذہب کی اور بہت امپورٹڈ ماردہ سے کرنے والی ہوں جو ہم سب کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب نے وہ بات سنی ضرور ہے کہیں بھی ضرور ہیں پر ہم اس پر عمل نہیں کرتے self love is so important in your life it can change your destiny it can change your life خود سے پیار کیجئے خود کے کام کو تلاش ہیجئے خود کے نام کو تلاش ہیجئے think first you do لوگوں کے ساتھوں میں ڈھلنا چھوڑ دیجئے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے اور self improvement میں اپنا time waste کیجئے invest کیجئے sorry waste نہ کیجئے invest کیجئے کیونکہ self love self improvement اتنی ضروری ہے یہ جتنی بھی problems لائف میں ہوتی ہیں وہ سب اسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنا زیادہ تر ٹائم لوگوں پر بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیکار کی سوچ پر زائع کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود سے پیار کرنا چاہیے اپنی condition کو accept کرنا چاہیے خود سے پیار کرنے چاہیے آپ جیسے بھی ہیں خود کو accept کیجئے لوگ چاہے آپ کو accept کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں آپ کے بارے میں جو بولتے ہوں انہیں بولنے دیں کیونکہ ان کی سوچ صحیح ہے یا غلط یہ صرف خدا decide کرے گا اور اللہ راضی تو ہر چیز آپ کے بس میں آپ سے راضی اس لئے لوگوں کی بیکار کی سوچوں میں اپنا وقت جائع نہ کیجئے اپنے اندر کی خامیوں کو ڈھونیے اور اس کو improve کیجئے کیونکہ بیس طریقہ لوگوں سے اور زندگی سے لڑنے کا یہی ہے سیلف لگ کی جنگہ ہم نے لوگوں کی سوچ کو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ان سب کو جنگہ دی ہوئی ہے اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور ترقی نہیں کر پاتے لائف میں اس لئے سب سے پہلی بات یہ باہر کی آوازوں کو بند کریں اور اپنے اندر کی آواز کو سننا شروع کریں اپنے کام کو ڈھونیں اپنے نام کو پہچانیں آپ کس لئے اس دنیا میں آئیں اس مقصد کو جانیں عبادت کے لئے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی عبادت صرف عبادت نہیں اچھے کام سیلف انپرویمنٹ لوگوں کو بھلائی کے لئے ایکسپائر لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بننا یہ سب بھی عبادت میں شامل ہیں نیکی کرنا خود کو انپرویف کرنا اور لوگوں کی بھلائی کے لئے خود کو مطلب سیف کرنا ہی جو بھی ہوتا ہے جو وہ کرنا اس لئے آپ کو سیلف انپرویمنٹ میں وقت دینا ہوگا شروعات آپ سے ہوگی اور وقت بدلے گا اور کوئی بھی بڑا چینج ایک دن میں نہیں آتا وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتا ہے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا آپ کو جو بھی کرنا ہے ان سب کو پیپر ڈاؤن کریں اور ان پات چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور تھان لیں کہ یہ مجھے سب سے پہلے اپنی لائف میں کرنی ہے اور جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کو دوسرا ٹاست نہ لیں اس لئے فائف ٹھنکس کو ڈھونے اور ان کو انپروف کرنے کی کوشش کریں لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بننا یہ سب بھی عبادات میں شامل ہیں نیکی کرنا خود کو انپروف کرنا اور لوگوں کی بھلائی کے لئے خود کو مطلب سی کرنائی جو بھی ہوتا ہے جو وہ کرنا اس لئے آپ کو سیلف انپرویمنٹ میں وقت دینا ہوگا شروعات آپ سے ہوگی اور وقت بدلے گا اور کوئی بھی بڑا چینج ایک دن میں نہیں آتا وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتا ہے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا آپ کو جو بھی کرنا ہے ان سب کو پیپر ڈاؤن کریں اور ان پات چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور تھان لیں کہ یہ مجھے سب سے پہلے اپنی لائف میں کرنی ہے اور جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کوئی دوسرا ٹاست نہ لیں اس لئے فائف ٹھنگز کو ڈھونڈیں اور ان کو اپنی لائف کرنے کی کوشش کریں اسے نہیں کیونکہ سب سے پہلی شروعات تو خود سے ہوتی ہے خود کو اپنی لائف کرنا ہے دوسروں کی زندگی میں اپنی لائنے کے لئے خیر لائنے کے لئے اس لئے پات چیزوں میں مہارت حاصل کیجئے اور جب وہ پوری ہو جائے تو پھر باقیوں پر دھیان دیجئے دیرے دیرے کر کے آپ ڈے بائی ڈے ایک بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے آپ کا مقام ہوگا لوگ آپ سے انپریسٹ ہوں گے آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے سب سے بڑی بات سکون ہوگا اور ان ٹاسک میں سے ایک ٹاسک ایسا بھی ہو سکتے ہیں آپ کو بیٹ لوس کرنا ہے تو اس کی پریپریشن آپ کریں آپ کو نماز میں لگلر ہونا ہے تو آپ اس کی پریپریشن سٹار کریں آپ کو اپنا دل صاحب کرنا ہے تو اس کی پریپریشن سٹارٹ کریں جس سٹارٹ یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے کیسا ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا اور اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور دی بائی دی انپرویمنٹ دیکھنی چاہیے چینجز دیکھنی چاہیے it's so much fun you can do it so just start it ہم مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اگلے اپیزوڈ میں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ بائی بائی اپنا بہت خیال رکھیں